اسلام علیکم اور افطار میں میں نے جیسے بات کی تھی کہ آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ اعتقاف کے حوالے سے رہے گا اس کے مسائل کے حوالے سے رہے گا اور کیا صورتحال ہیں جس میں آپ اعتقاف میں بیٹھ سکتے ہیں کیا خواتین اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہیں اگر اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہیں تو کیا صورتحال ہے یا ان پہ کیا جو اسلامی حدود ہیں وہ لگتی ہیں کہ کس طرح سے خواتین یا مرد اعتقاف میں بیٹھ سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں کون سے مسالک ہیں یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو اعتقاف میں بیٹھ سکتے ہیں اعتقاف میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو اگر آپ جان لیں گے تو بہت اچھا رہے گا پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم چلیں گے مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف انبیاء کے بول میں آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں پھر واپس آکے بقاعدہ پروگرام کا آواز کرتے ہیں بسم اللہ وصلاة والسلام وعلا رسول اللہ معزز ناظرین و سامعین انبیاء کے بول اور قصہ حضرت یوسف علیہ السلام جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے زلیخہ نے اپنی طرف دعوت گناہ دی لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے اور قرآن مجید ایک اور بڑا زبردست انکشاف کرتا ہے کہ اگر اللہ کی برہان یوسف نہ دیکھتے تو پھر وہ بھی شاید اسی کی طرف بہک جاتے وہ اسی کے بہلکاوے میں آ جاتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اللہ کی کون سی برہان دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور وہ بچ گئے اور ان کے لیے سارے کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے مفسرین کرام نے یہاں پر دو چیزیں ذکر کی ہیں پہلی چیز تو یہ کہ جس وقت دعوت گناہ زلیخہ دینے لگی تو اس نے وہاں پڑے ہوئے اپنے بدھ کی اوپر کپڑا ڈالا جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب یہ بے جان بدھ جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہیں جواب دے سکتا ہے اگر یہ عورت بدھ پرست ہو کر یہ اپنے خدا کا اتنا حیاء کر رہی ہے تو میرا خدا تو وہ ہے کہ جو ہر لمحہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے اور عزل سے ابت تک ہی خبر رکھتا ہے چنانچہ اللہ کے پیغمبر نے اس گناہ سے دور بھاگنے کے لیے ارادہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور دوسری وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ اپنے دانتوں کے نیچے انگلی دوا کر کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قطادہ اسی طرح کی روایت کرتے ہیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے وہیں پر دیکھا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ یعقوب اپنے گھر میں ہوں اور حضرت یوسف ان کو دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں تو حضرت یعقوب نے جب یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے یہ جو کام کی طرف دعوت دے رہیے یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے اور آپ تو اللہ کے نبیوں کی صف میں لکھے ہوئے ہیں چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں سے باہر کی طرف بھاگ نکلے آخری دروازے پر اللہ کے پیغمبر پہنچے تھے زلیخہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش میں پیچھے سے حضرت یوسف کی کمیس پھٹ گئی تاں کہ آخری دروازہ کھلا یہ دونوں باہر نکلے سامنے عزیز مصر آ گیا اسے دیکھتے ہی دونوں رک گئے زلیخہ نے فوراں پینترہ بدلا ایک مکر اور ایک فریبکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی اے عزیز مصر ایسے شخص کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہونا چاہیے کہ جس کا تیرے گھر والوں کے ساتھ اچھا ارادہ نہیں تھا چنانچہ اس نے الزام لگا دیا الٹا الزام لگا دیا اور رونے بھی لگ گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراں فرمایا ماذا اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے کام سے میں کیوں کر ایسا کام کروں گا کیونکہ اس عزیز مصر نے تو مجھے پالا ہے لیکن اب وہاں کوئی ایسا نہیں کہ جو گواہی دے کہ اے عزیز مصر جناب یوسف علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں اور تیری بیوی غلط کہہ رہی ہے معاذ ناظرین و سامعین ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ جب مرد اور عورت کا اس طرح کا معاملہ آئے تو لوگ مردوں کو معاذ اللہ جھوٹا ہی قرار دیتے ہیں اور عورتوں کے حوالے سے ان کا رویہ نرم ہوتا ہے اور ان کی حمایت میں ہوتے ہیں چنانچہ عزیز مصر کے گھر میں اس زلیخہ کے قریبی رشتداروں میں سے ایک خاتون ٹھیری تھی اور اس کا ایک تین مہینے کا بچہ بھی وہ ہی تھا قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے حق میں گواہی دینے کے لیے وہ بچہ کھڑا بول پڑا تین ماہ کا بچہ بولا اور کہنے لگا کہ دیکھو اگر قمیس پیچھے سے پٹی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں اور زلیخہ جھوٹ بول رہی ہے اور اگر قمیس آگے سے پٹی ہے تو پھر زلیخہ سچی ہے ظاہر ہے حقیقت حال سب کے سامنے تھی قمیس پیچھے سے پٹی تھی اور جناب یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے ایک تین مہینے کے بچے کا گواہی دے دینا یہ جناب یوسف علیہ السلام کے لیے کافی اور وافی تھا لیکن اس کو دیکھتے ہوئے عزیز مصر نے جھڑکا اور زلیخہ کو کہنے لگا انہا قیدکن عظیم تم عورتوں کا مکر بہت خطرناک ہوتا ہے چنانچہ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ یہ عجب عورت ہے اس نے ایک غلام سے محبت کر لیے ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے بجائے اس کے کہ زلیخہ اپنی اصلاح کرتی ان عورتوں کو جواب دینے کے لیے ایک منصوبہ بانایا چونکہ شہر کی زیادہ خواتین اس چیز کو اچھال رہی تھیں ظاہر ہے بڑے گھر کی عورت تھی تو اس کے حوالے سے جو رییکشن آنا تھا وہ بھی بڑے بڑے گھروں کی خواتین کی طرف سے تھا چنانچہ اس نے شہر کے بڑے بڑے عمراء کی بیگمات کی دعوت کی ان کے لیے اچھے تکیے اور اچھی نشست کے اتمام کیا اور پھلوں کی ٹوکریاں سامنے رکھیں اور پلیٹوں کے اندر چھوڑیاں بھی رکھ دی گئیں تاکہ یہ خود پھال اٹھائیں اور چھوڑیوں سے ان کو کاٹ کر کھائیں اور اس نے حضرت یوسف کو زلیخہ نے حضرت یوسف کو کہا کہ جب میں کہوں تو فوراں تم نے اس بزن میں اور اس محفل میں آ جانا ہے چنانچہ جب عورتوں نے چھوڑیاں اٹھائیں اور پھلوں کو کاٹنے لگیں ادھر سے زلیخہ نے حضرت یوسف کو بلایا جناب یوسف علیہ السلام جیسے ہی سامنے سے گزرے ان کے حسن کامل کو دیکھ کر وہ خواتین حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں ما حازہ بشرا ان حازہ اللہ ملکن کریم یہ تو کوئی فرشتہ تھا جیسے ہم نے دیکھا یہ انسان تو لگتا ہی نہیں ہے وہ اس قدر مدہوش ہو گئیں جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کہ ان کی چھوڑیوں نے انہی کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا موضوع ناظرین و سامعین وہ جتنی خواتین تھیں وہ بھی جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ان کا دھیان اور توجہ بھی ادھر ہو گئی یعنی کہ پہلے ایک مسئبت تھی اب شہر کی اتنی ساری مسئبتیں اللہ کے پیغمبر کی آزمائش بن گئیں جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت ساری خواتین ہیں اور خود یہ جو زلیخہ ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر یوسف میری بات کو نہیں مانے گا تو میں ان کو جیل میں ڈلوا دوں گی یعنی ان کو دھمکیاں دیں دھرایا دھمکایا کہ تاکہ یہ اس کے دام تذویر میں آ جائیں لیکن اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے ان کی عفتوں کی حفاظت کرتا ہے ان کی عصمتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ ان کی شانوں کی حفاظت کرتا ہے چنانچہ حضرت یوسف کے ہاتھ اٹھ گئے اے میرے اللہ یہ مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں مجھے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ جیل میں چلا جاؤں لیکن مالک میں تیری نافرمانی کی طرف نہیں آسکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر اللہ وعدہ اللہ شریک نے اس معاملے کو کچھ یوں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت عزیز مصر نے زلیخہ ہی کی زبان سے یہ نکلا کہ پورے شہر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں بہتر ہے کہ تم یوسف کو جیل میں ڈال دو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالے جانے کے لیے عزیز مصر نے آرڈر جاری کر دیئے اللہ کا نبی نا کردہ گناہ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کیا الزام لگا کر اللہ کے نبی کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا لیکن نبی جہاں جاتا ہے اپنا نور کامل لے کر جاتا ہے اور اس کے نور سے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی جب جیل میں گئے تو وہاں پر آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی وہاں پر بھی اپنے اپنی عبادات کا سلسلہ ترک نہ کیا تاکہ آپ کو دیکھ کر جیل کا حال ماحول ہی بدل گیا اور وہ جو قاتل اور بڑے بڑے مجرم اندر آئے ہوئے تھے وہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو گئے دو ایسے لوگ آئے جن کا تعلق بادشاہ کے دربار سے تھا ایک ان میں سے تھا کہ جو بادشاہ کو شربت پلاتا تھا اور دوسرا جو وہاں پر لنگر کے اوپر روٹیاں پکاتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام شہرت ہو گئی جیل کے اندر کہ اللہ کے یہ پیارے بندے ہیں اور وہ خوابوں کی تعبیر بڑی زبردست بتاتے ہیں تو یہ جو دو بندے گئے تھے بعد روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو چیک کرنے کا پروگرام اور منصوبہ بنایا چنانچہ انہوں نے ایک خواب گھڑی اور ایک کہنے لگا کہ اے یوسف مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک بیل نکلتی ہے اور اس سے انگوروں کی ایک بیل ہے اور اس کے گچھے لٹک رہے ہیں اور میں وہاں سے انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں اور دوسرا کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کی ٹوکری اٹھا کر آ رہا ہوں اور اس میں سے پرندے اچک اچک کر لے جاتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس نے بیل نچوڑنے والی خواب دیکھیے تو وہ بادشاہ کو دوبارہ پانی پلائے گا چونکہ یہ دو ایسے تھے جیل میں آئے تھے کہ ایک پر الزام تھا بلکہ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کا پلان بنایا ہے تو جناب یوسف نے فرمایا وہ جو شربت پلانے والا ہے وہ ڈیوٹی پر دوبارہ جائے گا اور وہ جس نے سر پر روٹیوں کو پرندوں کو چکتے دیکھا ہے یہ پھانسی چڑے گا اور پرندے اس کے سر سے نوچیں گے جب ان دونوں نے یہ خواب سنا تو تعبیر سنی تو کہنے لگے کہ ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو تم نے کہا نا سوال کیا اور میں نے جواب دے دیا رب کا اسی میں فیصلہ ہو گیا ہے مہدد ناظرین و سامعین آگے کا سلسلہ کیا ہے انشاءاللہ ہم وقت چکے مکمل ہو گیا کل اس پر بات کریں گے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پورا سال انتظار تھا مجھے پیش سمجھا میں تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ پہ نہیں دیں جس نے جو کرنا تھا گرنی لاکھوں عوام کو دینے کا زمہ ان میں نے سا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہشا نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں